پھر اس کے بعد یہاں سوال ہے کہ کیا کوئی عورت اپنے محرم کے ساتھ بائک پر سفر کر سکتی ہے بائک میں سفر کرنا اور وہ بھی دونوں طرف پیر ڈال کر جیسے کہ عام طور پر مرد حضرات بیٹھتے ہیں کہ پیچھے بیٹھنے والا جس طرح سے بیٹھتا ہے تو ویسے ہی اگر کوئی عورت جبکہ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے وہ پردے میں بھی ہے ہر طرح سے اگر اس طرح کی بات ہے جیسے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ عورت پوری طریقے سے پردے میں رہتے ہوئے اگر وہ بلکل ون سائٹ بیٹھنے کی بجائے دونوں سائٹ پیر لگا کر بھی اگر بیٹھتی ہے تو اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے تو یہ سب شریعت اس میں جنا بلکل بھی کوئی پابندی نہیں لگاتی کہ عورت اگر بائک میں سفر کرنا ہو تو وہ دونوں طرف پیر ایک ہی جنا اس میں جنا طرف رکھ کر بیٹھیں دو طرف رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی بلکہ ایسی سب جنا کیا زیادتیاں اس کو کہا جائے گا یہ گویا دین کے اندر غلو کرنے والی بات ہوگی جو یہ کہیں کہ نئی صاحب کوئی عورت دو طرف بھی پیر ڈال کر مرد کی طرح سے نہیں بیٹھ سکتی کہیں گے تو پھر یہ جنا غلو ہو جائے گا دین اور دین میں غلو کرنے سے حد سے زیادہ بڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو اس میں بالکل بھی کوئی حرچ کی بات نہیں ہے